الحمدللہ رب العالمين یہ بات بیان کی گئی تھی کہ شیعہ کے نزدیک ماتم کی حیثیت کیا ہے کہ وہ مستحب ہے اور ان کا ساتھ میں یہ بھی دعویٰ ہے کہ ماتم جو ہے صرف سیدنا حسین کا ہوگا کہ ہر جزہ فضہ ہر بے سبری کیا ہے یہ کبھی ہے ممنوع ہے مقروح ہے ناپسند ہے مگر حسین رضی اللہ عنہ کے تو یہ باتیں آپ کے سامنے پچھلی پارڈ ون میں کی گئی تھی اور ساتھ میں یہ بات بھی کی گئی تھی کہ سیدنا حسین کی پیدائش نہ اللہ کے رسول کو پسند تھی نہ سیدہ فاطمہ کو پسند تھی نہ سیدنا علی کو پسند تھی کیونکہ ان کو عمد شہید کرے گی تو اس لیے یہ تینوں شخصیات تینوں حضرات ان کی ولادت کو پسند نہیں کرتے تھے بارال اب آتے ہیں ان کے دلائل کی طرف ان کے دلائل کی طرف آنے سے پہلے میں ان کا عمل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ان کا دعویٰ اور ان کا عمل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف ماتم حسین کے قائل ہیں صرف اور صرف ماتم حسین کسی اور کے ماتم کی بات ہم ان کی نہیں سنیں گے نہ حضرت جاکوب کی بات ہم نے سنیں گے نہ امہ آشا کی بات سنیں گے کہ امہ آشا نے ماتم کیا نہ ہم یہ بات سنیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ السلام پر ماتم کیا کوئی دلیل بھی ان کی دعویٰ پر فٹ نہیں ہوتی سوائے ماتم حسین کے سوائے ماتم حسین ان کو قرآن سے احادیث مبارکہ سے ایم اے معسومی کے فرامین سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ سعیدنا حسین کا ماتم کیا جائے نہ کیا جائے تو سعیدنا حسین رضا الانڑھوں کا ماتم ان کو ثابت کرنا ہے پہلا پوائنٹ کیا ہوگیا ماتم حسین کسی اور کا ماتم قبل قبول نہیں ہوگا دلیل نہیں بن سکتا دوسرا پوائنٹ کیا ہے دن مقرر کرنا جس طرح یہ دن مقرر کرتے ہیں محرم کے دس دن یا پھر چالیس وی کا دن مقرر کرتے ہیں چالیس دن بعد وغیرہ تو دوسرا پائنٹ کیا ہے کہ ایک تو دلیل وہ پیش کرنی چاہیے ان کو جو ماتم حسین پر ہو اور وہ بھی دوسرا پائنٹ کیا ہے کہ دن مقرر پر ہو کہ ان کو دکھ ہوتا ہی محرم میں ہے باقی پورا سال یہ دکھ ہوتا ہے ان کو نہ پیٹتے ہیں نہ روڈوں پر آتے ہیں صرف محرم میں ان کو دکھ ہوتا ہے تو اس لئے دن مقرر کرنا ماتم حسین دن مقرر کر کے ماتم کرنا دوسرا اجتماعی تیسرا اجتماعی طور پر کرنا جس طرح اجتماعی طور پر مجلس مقرر کرتے ہیں اور اجتماعی جلوس نکالتے ہیں تو اجتماعی ماتم حسین ہو کا ثبوت ہو دن مقرر کر کے ہو اجتماعی ہو چوتا کیا ہے اختیاری ہو اختیاری ہو غیر اختیاری نہ ہو مثلا یہ جان بجھ کر مقرر کرتے ہیں دن مقرر کرتے ہیں مجلس اعضاء مقرر کرتے ہیں پھر ایک ذاکر کو بلاتے ہیں وہ جھوٹے کیسے بیان کرتا ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا پھر روتے ہیں اور روتے بھی دھنگ سے روتے ہیں یہ اکثر ان کے جو ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر روتے ہیں روتا ان کو آتا نہیں ہے غیر اختیار روتا نہیں ہوتا مثلا کسی غم ہوتا ہے تو وہ بغیر اختیاری اس کے بغیر چاہے اس کا دل مغم ہو جاتا ہے اور اسے آسوں سے آسو بجاتے ہیں لیکن یہ اختیاری کرتے ہیں جان بوجھ کر ایسی مجلس سے مقرر کرتے ہیں جو ان کے ذاکر ان کو لاکھوں دیکھر بلاتے ہیں ان کو اپنے ذاکروں کو وہ آ کر ان کو جھوٹے کیسے سناتے ہیں پھر وہ جان بوجھ کر روتے ہیں اختیار سے روتے ہیں تو چوتھو پائنٹ چوتھو پائنٹ کیا ہے کہ دلیل وہ جو اختیاری ہو اختیاری رونے کا دلیل ہو حسین کا ماتم ہو دن مقرر کر کے ہو اجتماعی ہو اختیاری ماتم ہو پانچ مائے کے ہر سال اس کو کیا جائے ہر سال وہ ماتم کیا جائے جس طرح یہ ہر سال مہارم میں کرتے ہیں تو یہ پانچ نکتے ہیں جو بھی دلیل ہوگی ان پانچ نکتوں کے مطابق ہوگی ان پانچ نکتوں میں اگر کوئی بات دلیل میں نہ ہوگی تو دلیل قابل قبول ان کی نہ ہوگی ماتم حسین کیونکہ ان کا دعویٰ ہے اس لئے ماتم حسین کے دلیل ہوگی دکن دن مقرر کرنے کی بات تو دلیل میں ہو دن مقرر کرتے ہیں یہ اجتماعی طور پر ہے کیونکہ یہ اجتماعی طور پر کرتے ہیں اگر دلیل میں اجتماعی طور کا ذکر نہیں ہوگا تو ماتم کا ثبوت ان کا ان کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق وہ دلیل نہیں بنے گی چوتھا اختیاری ہو ایسان آؤ کے دلیل پرش کریں غیر اختیاری کی کہ بغیر اختیاری کے کسی کی جو ہے وہ آنسوں نکل گئے کسی نے اپنی آپ کو مار دیا بغیر اختیاری طور پر تو ان کا عمل ہے اختیاری والا اور یہ دلیل پرش کریں غیر اختیاری والی تو اسی بات ہم نہیں مانیں گے پھر یہ ہر سال کرتے ہیں دلیل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہر سال ماتم کرو تو یہ پانچ نکتے آپ ذمہ رکھیں ماتم حسین دن مقرر کر کے ہو اجتماعی طور پر ہو اختیاری ہو ہر سال ہو تو یہ پانچ پائنٹ ہیں ان کے مطابق ہم ان کے دلیل مانیں گے واقعی دلیل نہیں مانیں گے اس کے ہم دوسری اب آتے ہیں ان کے مولویں کی طرف کہ ان کے دلیل کیا پش کرتے ہیں ذرا شہنشاہ نقری کی بات ذرا سن لیں آپ وہ ویڈیو میں کیا کہتا ہے حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے اور سر پر زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا صفہ علی یوسفہ جسے آپ یا حسین بولتے ہیں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں اور نہ صرف زانو پر سینے پر اور سر پر ہاتھ مارتے تھے حضرت یعقوب بلکہ اس کی بات والی آیت اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے فہوا قدیم اور یعقوب صرف قاظم نہیں تھے قضیم تھے اور قرآن کہہ رہا ہے فہوا قدیم اور یہ بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے صرف ایک ہی بات تو سامنے آتی ہے صفہ تاریخ کو پلٹ کر دیکھئے جنہوں نے یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کو کوئے میں ڈالا تھا وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے تھے تب بھی ماتم کرتے تھے اور برداشت کرتے تھے تو آپ نے ویڈیو سن لی اس میں واضح دور پر یہ ایک آیت پڑھ رہا ہے سورہ یوسف کی کہ وَبْعَزَتْ اَيْنَاهُ مِنَنْ حُزْنِفَوَا قَزِيم کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو ہے وہ غم سے صفید ہو گئیں تھی اور وہ قضیم تھے ٹھیک ہے پھر آگے یہ بھی کہتا ہے یعاصفہ علیہ یوسفہ جو یہ الفاظ ہیں یعقوب علیہ السلام کے اس سے یہ اپنا یع حسین ثابت کرنے کوشش کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے اور کہتے تھے یعاصفہ علیہ یوسفہ یعنی بقول ان کے ماتنم پر ثابت ہوا اور یع حسین کے انہ بھی ثابت ہوا اب ہم آتے ہیں ان کی دلیل کی طرف اور اس کا رد کرتے ہیں کہ ان کی حصیت کیا ہے سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنا ہاتھ سر پر مارا سینے پر مارا زانو پر مارا یہ کہیں بھی نہیں ہے بے دلیل بات ہے صرف اپنے جاہل عوام کو مرچ مسالے ملا کر بے وقوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے اگر ان میں حمد ہے تو دلیل پیش کریں وہ صحیح حدیث پیش کریں وہ صحیح روایت پیش کریں اپنے اماموں سے کیوں نہ ہو وہ صحیح روایت پیش کریں جس میں یہ ہو کہ یعقوب علیہ السلام اپنے زانو پہ حات مارتے تھے اور یعصفہ کہتے تھے ذرا ایک دلیل بیش کر رہے ہیں یہ شہنشاہ نقی بھی جا رہا ایسی باتیں کرتا رہتا ہے اپنی جاہل عوام کے سامنے اچھا دوسری بات اب یہاں دیکھتے ہیں فاوہ قزیم کا معنی کیا ہے میں اپنی بات نہیں کروں گا میں خود انہیں کے گھر سے دکھاؤں گا قزیم کا معنی شیوں کی تفسیر مجمل بیان دیکھیں کل کر دیکھیں آپ اس میں واضح لکھا ہوا ہے اسی آیت کی تفسیر میں کہ قزیم کا معنی کیا ہے کہ قزیم کا معنی کیا ہے کہ غم کو جو ہے وہ کیا ہے دبا کے رکھنا اجتراء الحزن حزن کو جو کیا کرنا اپنے دل میں اس کو دبا کر رکھے غم کو دل میں رکھے وَلَا يُشْبِعُ لَا غَيْرِ کسی غیر کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے غم دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے یہ ہے قزیم کی معنی اور شیعہ کیا کرتے ہیں سب کے سامنے پیٹتے ہیں روتے روتے ہیں اور جو ہے وہ ماتم کرتے ہیں تو یہ کی دلیل نہیں بندی کیونکہ یاکوب علیہ السلام قزیم تھے غم کو چھپانے والے تھے اپنے غم کو ظاہر نہیں کر رہے تھے اچھا قزیم کا معنی آپ نے اس کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا شین شانکوی کی عجیب بھاری معنی کی ہے برداشت کرتے تھے جو قاتلین یوسف تھے اپنے بیٹوں کے قاتل تھے ان کو دیکھ کر برداشت کرتے تھے علاقہ یہ کیا لکھ رہے ہیں ان کے مفسر لکھ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہے اپنے غم کو دعا کر رکھنا کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا لیکن یہ معنی کر رہا ہے کہ بھئی اپنے بیٹوں کو دیکھتے تھے برداشت کرتے تھے عجیب اخری فلسفہ ہے ان کا عجیب اخری باتیں کرتے ہیں یہ کیونکہ ان کے سامنے عوام ساری جائر بیٹی ہوتی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کرنے والی بیٹی ہوتی ہے تو اس لیے جو مومی آتا ہے اس کو بول دی جاتے ہیں ان کو سوچ جی ہوتی کہ پکڑنے والے بیٹھیں آپ کو بارحال تو قضیم کا معنی آپ نے دیکھ لیا جو غم کو اپنے اندر دوا کر رکھے کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے یہ ہے قضیم کا معنی اور اس معنی سے ان کا سار ماتم دھڑام سے گر جاتا ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتے ہیں روڈو پہ آتے ہیں کالے کپڑے پہنتے ہیں خود کو پیٹتے ہیں سب کو سامنے ظاہر کرتے ہیں اپنے غم کو لیکن یاکوب علیہ السلام قضیم تھے اپنے غم کو دل میں چھپانے والے تھے اچھا اس کے بعد آگے چلیں یاکوب علیہ السلام نے یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کے آیت آگے چلیں آیت نمبر چھاسی اس میں واضح یاکوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشک بثی و خضونی اللہ میں اپنی تکلیف بیکاری اور رنج کیا کرتا ہوں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اللہ کے حوالے کرتا ہوں یعنی اللہ کے حوالے کرتا ہوں کسی او سے شکایت نہیں کرتا اور یہ معنی میں نے خود نہیں کر رہا تفسیر مجموع بیان شیعہ کی تفسیر اس میں واضح اس آیت کی تفسیر میں کہا ہوا ہے انی اشکو حضونی و حاجدی با اختلالی حالی و انتشاریہ الاللہ میں اپنی شکایت اپنے غم کی شکایت اور اپنی حاجت اور اپنی حالت کی تغیر جو ان کا حال تھا غم یوسف میں میں اس کی شکایت کس کو کرتا ہوں اللہ کو کرتا ہوں صرف اللہ سے ہی میری شکایت ہے کسی اور سی شکایت نہیں ہے لیکن جی کیا کرتے ہیں ہائے حسین وائے حسین کرتے پھرتے ہیں اور سب کے سامنے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں غم لغم کو ظاہر کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اور ان کا طریقہ ایک ہے ہی نہیں ہو سکتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آگے آپ دیکھیں آیت نمبر اٹھارہ جب یاکوب علیہ السلام کو یوسیٰ علیہ السلام کی خبر ملی کہ ان کو بیڑی نے کھا لیا ہے ان کی بیٹا نے یہ بات کی تھی تو انہوں نے کیا فرمایا تھا فَصَبْرُنْ جَمِیل میرے لیے صبر ہے کیا ہے میرے لیے صبر ہے تو صبر کیا ہے انہوں نے یہ صبر کیا اپنے آپ کو غم کو چھپا کے رکھا اور کسی کے سامنے زاہر نہیں کیا بلکہ اللہ کے سامنے زاہر کیا تو یہ تھا غم یاکوبی ان کا غم کیا ہے سب کے سامنے پیٹنا رونا سب کو تکھانا لیکن غم یاکوبی کیا تھا اپنے غم کو چھپانا دل میں رکھنا ظاہر نہ کرنا یہ تھا یاکوب کا غم لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں سب کے سامنے پیٹو تو یہ تو ان کا حال ہے تو یہ دلیل نہیں بن سکتی اب آتے ہیں یا صفا اللہ یوسیف یہ دلیل پکرتا ہے اسے کہ یا حسین کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یا حسین یہ کیوں کہتے ہیں یا حسین یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حسین کا غم ملاتے ہیں حسین کو پر ظلم ہوا بقول ان کے ان پر ظلم ہوا اس لیے ہم یا حسین کہتے ہیں ان کی مظلومیت پر ہم ان کو یا حسین کہتے ہیں یعنی یا حسین کے نہ حسین کی مظلومیت پر پر کرتے ہیں یہ لیکن یا اسفہ علیہ وسلم یہ الفاظ جو یاکوب علیہ السلام کہیں آئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس لیے اس کی حقیقت کیا ہے سب سے پہلی بات اس کا جواب علامہ خاظن تفسیر خاظن نے دے چکے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں قدیت رضباز الجحال علی یاکوب کہ بعض جاہلوں نے یاکوب اسلام پر یہ اعتراض کیا ہے کہ فی قول ہی یا صفال یوسف ان کی اس قول پر کہ یا صفال یوسف اس پر بعض جاہلوں نے اعتراض کیا ہے کیا فقال حازہ شکایتن و اظہار جزن لوگوں نے کہا ہے جاہلوں نے کہا ہے کہ یہ شکایت کرنا ہے یا صفال یوسف یہ الفاظ کیا ہے یاکوب اسلام کے وہ یا دوسروں پر شکایت کر رہے ہیں اللہ کی شکایت کر رہے ہیں جو اللہ نے تکلیف دی ان کو اس کی شکایت دوسروں سے کر رہے ہیں اور اپنی جزا اور غم کا اظہار کر رہے ہیں یاکوب اسلام فلا یلی کبی علو بی من سبیہی ذالکہ تو یاکوب اسلام کے لیے ان کی بڑے شان پر جو ان کی شان ہے یاکوب اسلام کی ان کی شان کی لائق نہیں ہے کہ وہ جو غم ان کو اللہ نے دیا ہے وہ اس کو ظاہر کریں دوسروں کے سامنے ٹھیک ہے وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا كَالَ تو اللہ میں خادم کہتے ہیں کہ اس طرح یہ بات نہیں ہے بات نہیں ہے اس طرح کمہ کال حاضر جائل جس طرح یہ جائل نے کیا ہے جائل نے یہ بات کیا ہے جائل نے یہ اعتراض کیا ہے یہ بات اس طرح نہیں ہے ٹھیک ہے اصل بات کیا ہے لَأَنَّ يَعْقُبَ عَلَيْسَلَامَ شَكَعَ عَلَى اللَّهِ لَا مِنْهُ کہ یاقُبَ عَلَيْسَلَامَ نے یہ جو یا صفی اللہ یوسف کہا ہے یہ بھی اللہ سے شکایت کی ہے لَا مِنْهُ اپنی طرح سے شکایت نہیں کی کسی اور سے شکایت نہیں کی ہے فَقَوْلُوا يَعْصَفَ عَلَيْسَلَا اس کی کول کا معنی کیا ہے مَانَا ہو یا ربِ اِرْحَمْ أَصَفِ عَلَيْسَلَامَ اے اللہ مجبر جو میرا غم ہے میرے دل میں یوسف کا میرے غم پر مجبر رحم کر اے اللہ مجبر رحم کر یا صفی اللہ یوسف کا معنی کیا ہے کہ جو مجھے غم یوسف ہے اس کے بارے میں مجبر رحم کر یہ نہیں کہ جو شیعہ یا حسین کہتے ہیں کہ اے حسین تُو مظلوم ہے اے حسین تیرے ساتھ کیا ہوا یہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جو مجھے غم یوسف ہے شیعہ یا حسین کہتے ہیں کہ حسین کو مظلوم کہ مظلوم حسین مظلوم ہے اس لئے وہ یا حسین کہتے ہیں تو فرق ہے یاکوب علیہ السلام کے یا صفحہ کہنے میں ان کی یا حسین کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک پائنٹ دوسرا پائنٹ اب دیکھیں ترمہ مقبول کھول کے دیکھیں شیعہ ترمہ اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ تفسیر کمی میں اتنا زیادہ ہے کہ یاکوب علیہ السلام کلمہ انہ اللہ و انہ لی راجعون سے واقف نہیں تھے اس لئے یا صفحہ علیہ السلام فرمایا تو گویا یہ ثابت ہوا کہ یہ جو یا صفحہ علیہ السلام ہوئے گویا کہ یہ حقیقت میں انہ اللہ کے نہ ہے نہ کہ بے صبری دکھانا جس طرح شیعہ یا حسین کے بے صبری کرتے ہیں تو یا صفحہ علیہ السلام یہ تفسیر کمی سے نکل کر رہا ہے کون؟ ترمہ مقبول ہوا رہا تو یا صفحہ علیہ السلام کس کی معنی میں ہے؟ انہ اللہ کی معنی میں ہے اور کیونکہ انہ اللہ نازل نہیں ہوا تھا یاکوب علیہ السلام پر یہ ہماری مطمئے ہیں قرآن میں نازل ہوا ہے تو انہوں نے یہ لفاظ کہنے کے وجہ یا صفحہ علیہ السلام کے دیا تو اس کی معنی میں ہے تو کہاں انہ اللہ کے نہ اور کہاں یا حسین کے نہ بے صبری کرنا تو یہ تو ان کا حال ہے اور کہتنے ہیں اپنے آپ کو جو کیا ہے یاکوب علیہ السلام ماتم کیا تو بہرحال ان کی ضلیل جو تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ پیش کیے وہ نہیں بندی اگر آگے چلیں بلفرز بلفرز ہم مان لیں کہ اس سے یاکوب علیہ السلام کا جو ہے وہ ماتم ثابت ہوتا ہے اس طرح شیعہ کہتے ہیں بلفرز ہم مان لیں کہ اس طرح ثابت ہوتا ہے لیکن پھر بھی شیعوں کا مروجہ ماتم ثابت نہیں ہوتا وہ کیسے وہ اس طرح آپ دیکھیں کہ یاکوب علیہ السلام کو جب غم ملا تو بقول شیعہ مذہب کیوں ٹھیک ہے بقول شیعوں کے جب یاکوب علیہ السلام کو غم ملا تو انہوں نے ماتم کیا پیٹا آپ نے آپ کو ٹھیک ہے پھر جب یوسف علیہ السلام کی خبر ان کو ملی کہ وہ زندہ ہیں اب وہ مصر کے جو ہے وہ عزیز مصر بن گئے ہیں ان کو حکمت مل گئی ہے تو ان کا سارا غم ختم ہو گیا تو جب تک غم تھا اس وقت تک شیعہ مطلب کے مضابق ماتم کرتے تھے لیکن جب غم ختم ہوا تو کیا جب یوسف علیہ السلام کو ایک مقام درجہ مل گیا تو ماتم کیا ہو گیا ان کا ختم ہو گیا تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو سیدنا حسین کو تکلیفیں آئیں میدان کربل آمین کو شہید کیا گیا ان کا سر کٹا گیا تکلیف کا وقت آئی ہے پھر جب شاہدت کے بعد ان کو درجہ ملا ان کو جنت ملی وہ جنت میں پہنچ گئے وہ نعمتوں میں پہنچ گئے تو کیا ہو گیا تو گویا کہ ان کو ایک نعمت مل گئی اب ماتم ختم ہونا چاہیے جب حسین پر ظلم تھا تو اس فقط ماتم بکل شیعہ مذہب کے تھا لیکن جب حسین کو درجہ مل گیا شہید ہو گئے جنت میں پہنچ گئے اب تو ماتم نہیں ہونا چاہیے نا تو یاکویل اسلام کی یہی صیرت ہے کہ جب اپنے محبوب جس کی طرح سے غم ہو رہا ہے اس کو ایک درجہ مقام مل گیا تو ماتم ختم ہونا چاہیے اسی طرح جو محب حسین ہیں حسین کے اہل عاشق ہیں وہ ان کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ جب حسین کو درجہ مل گیا جنت مل گئی ان کا مقام مل گیا تو ماتم ختم کرنا چاہیے لیکن یہ اب بھی ماتم کرتے ہیں تو یاکویل سنت نہیں ہے یہ یہ ان کی سنت ہے یہ شیعوں کی سنت ہے بارار تو یہ ان کی جواب ہو گیا پہلی دلیل کا